موسیقی اسلام علیکم ناظرین ریپورٹنگ میں آپ کو خوش آمدید ناظرین 20 جون 1789 کو فرانس میں جو عوامی نمائندے تھے جب وہ اپنے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے تو پتہ چلا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کو تعلیٰ لگا ہوا ہے اور وہ اندر داخل نہیں ہو سکتے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ قریب ایک ٹینس کوٹ تھا وہ وہاں پر جمع ہوئے اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ایک عوث لیا جس کو فرنچ پلیج کہا جاتا ہے اور اس جو عوث میں انہوں نے یہ قرار دیا کہ جو پارلیمنٹ کی جو میٹنگ ہوگی کیونکہ اس وقت جو وہاں پر ایک شہنشاہ تھے لوئی انہوں نے شروع میں تو ایک یہ عوامی نمائندے جو ہے وہ اپنی پارلیمنٹ میں انڈکٹ کیے لیکن بعد ازاں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ جو ہے ان کے شہنشاہیت کے خلاف ہیں تو ان کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی اور یوں جب وہ بیس جون کو جب ایک دن آئے تو ان کو جو ہے اندر داخلے کی اجازت نہیں ملی اور انہوں نے پھر باہر ہی جو ہے وہ ایک پارلیمنٹ لگا لی اور جو انہوں نے جو دستاویز تیار کی اس کو جو ہے وہ آج بھی مانا جاتا ہے اور یہ جو ٹینس کورٹ میں انہوں نے اوت لیا اس کو ٹینس کورٹ پلیج بھی کہا جاتا ہے یہ آج بھی وہاں پر ایک اور جو اس میں فیصلے ہوئے تھے ان کو آج بھی ایک قانون کی حیثیت حاصل ہے یہ اس وقت جو پاکستان میں جو صورتحال چل رہی ہے اور جو سپیکر نیشنل اسمبلی ہیں اسد کیسر انہوں نے ایک تو یہ کہ پارلیمنٹ کا جو اجلاس تھا اس کو ڈیلے کیا اور اس کو نہ صرف ڈیلے کیا بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید پچیس تاریخ کو بھی جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے کوئی پیشرفت نہیں ہوگی اس میں جو آرٹیکل ٹو فوٹی فیفٹی فور ہے دو سو چون ہے آئین کا اس پہ کا سہارا لیا جا رہا ہے کہ اس میں ایک پرویشن دی گئی ہے کہ اگر کوئی چیز مقررہ جو قانون میں ٹائم فریم ہے اس کے مطابق نہیں ہوتی تو اس کا جو ہے وہ اس پر کوئی پینل کونسیکونسز نہیں ہیں اور اس کو جو ہے وہ بعد میں کنڈون کر گیا جا سکتا ہے اس کو جو بعد میں پوسٹ فیکٹو اپروول یعنی کہ بعد از جو ایونٹ ہے اس کے جو منظوری ہے وہ دی جا سکتی ہے اس کو بعد میں لیگلائز کیا جا سکتا ہے یہ حکومتی جو وزراء ہیں بعض یہ ان کی طرف سے یہ ایک چیز جو ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آئین میں یہ چیزیں دی گئی ہیں تاہم اس حوالے سے میں نے آج بہت سے جو بڑے بڑے کانسٹویشنل ایکسپرٹس ہیں ان سے بات کی تھی اس میں سینیٹر رزا ربانی صاحب جو ہیں جو کہ جو اٹھارویں ترمیم ہیں اس کے آوثر بھی ہیں اور ساتھ میں فاروق نائک صاحب یہ دونوں رزا ربانی صاحب اور نائک صاحب یہ چیرمن سینٹ بھی رہ چکے ہیں اور نائک صاحب جو ہیں وہ سابق وزیر قانون بھی ہیں ان سے بات کی اس کے ساتھ ساتھ بابا روان صاحب میں جو سٹانس لیا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ میں ہمارے ایک دوست ہیں عزر صدیق صاحب ان سے بھی کل آرٹیکل ٹو ففٹی فور کے حوالے سے کچھ بات ہوئی اور ساتھ میں جو حامد خان صاحب ہیں اگرچہ ان کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے بھی رہا ہے اور ابھی یہ ایک ناراض ان کے رہنما ہے لیکن ان کی جو بات ہے وہ قانون کے مطابق ہوتی ہے اور ان سے بھی آرٹیکل ٹو ففٹی فور کے حوالے سے بات کی اس کے علاوہ بھی دیگر لوگوں سے بات کی تو اس کا جو ٹرکس تھا وہ ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ میں پیش کروں گا لیکن ابھی تک اگر آپ نے یہ چینل ریپورٹنگ اصد سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تو ناظرین یہ جو آرٹیکل ٹو ففٹی فور ہے یہ جس کا ہوئی سہارا لیا جا رہا ہے یہ ایک جنرل پروویزن ہے یہ ایک جنرل لا اگر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اور جو یہ دو قانون ہے جس کے تحت اجلاس جو ہے وہ ریکوزیشن کیا گیا اور نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ موف کی گئی وہ جو اجلاس بلایا گیا ہے وہ جو آئین کا جو آرٹیکل ہے فورٹی فائف تری اس کے تحت بلایا گیا اور جو نو کانفیڈنس موشن ہے وہ آرٹیکل نائنٹی فائف میں اس کا دیا گیا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف دو کانسٹوٹوشن پروویجنز ہیں اور جو کہ سپیسیفک پروویجنز ہیں تو جو سینیٹر رضا ربانی صاحب ہیں اور جو فاروق ایچ نائک صاحب ہیں اگرچہ وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے لیکن چونکہ قانوندان ہے اور ان کی ایک بات میں وزن ہوتا ہے ان کے مطابق جو سپیسیفک جو لاوز ہیں ان کو جنرل لاوز جو ہیں وہ ان کا کوئی اوور رائیڈنگ ایفیکٹ نہیں ہوتا یعنی کہ اگر میں عام فہم زبان میں بات کروں تو جو ایک مخصوص قانون ہوتے ہیں تو وہ عام قانون ان سے بالا نہیں ہوتا اور مخصوص قانون جو ہے ان کو عام قانون کے تحت ہم عام قانون کا سہرہ لے کر جو ان کا اطلاق جو ہے اس پر عمل درامت ہم مؤخر نہیں کر سکتے روک نہیں سکتے یا ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ ایک ایونٹ جو ہے وہ ابھی ہونا ہے تو ہم پہلے سے ہی کہیں کہ نہیں یہ چونکہ یہ ایک کلاوز جو ہے یہ ایک ہمیں سہولت میسر ہے تو ہم پہلے سے ہی وہ ڈیلے دے دیں جو اس میں فاروق اشنائک صاحب ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ آرٹیکل ٹو ففٹی فور ہے یہ تو ان معاملات میں ہیں جو کہ ہو چکے ہوں اور تاخیر سے ہوئے ہوں جس میں حکومتی بعض بل ہوتے ہیں منی بل ہوتے ہیں ان میں بعض اوقات جو ہوتا ہے وہ مقررہ مدت میں نہیں ہو سکتے کچھ ریپورٹس جو ہیں وہ لے کر نہیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی تو پھر یہ آرٹیکل ٹو ففٹی فور کے ذریعے وہ جو تاخیر ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے ماف کر دیا جاتا ہے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تاہم جو سپیسیفک قوانین ہیں جیسے کہ نو کانفیرنس موشن ہے اور اسمبلی کا اجلاس بلانا ہے یہ ایک مخصوص قانون ہے اور ان آرٹیکلز کو جو ہے اس ٹو ففٹی فور جو آرٹیکل ہے اس سے ہم اوورڈو اوورڈوک نہیں کر سکتے اس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چکے ہے تو ہم آرٹیکل یہ موجود ہے ٹو ففٹی فور تو ہم ہر کام جو ہے وہ لیٹ کر دیں لیکن اس میں جو بابر آوان صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ایک بڑا جو ہے وہ دونوں آئین کے آرٹیکل ہیں یہ ٹو ففٹی فور بھی فوٹی فائب بھی جس سے ریکوزشن کی جاتی ہے اور پھر جس سے نو کانفیرنس موشن جو ہے وہ ٹیبل کی جاتی ہے یہ بھی آئین کے آرٹیکل ہیں اور اس میں یہ چیزیں دی گئی ہیں تاکہ اگر کوئی چیز اوپر نیچے ہو تو اس کو درست کر دیا جائے اس میں جو حضرت صدیق صاحب ہے ان کا موقف جو ہے وہ آہ ذرا مختلف تھا انہوں نے کہا کہ اگر اس میں جو ہے وہ ضروری ہوتا کہ اس کو سات دن یا چودہ دن میں جو ہے یہ ریکوزشن کر کے نو کانفیرنس کی موشن جو ہے اس پر عمل درامت کریا جاتا تو اس میں سات میں کوئی ایسی کلاس بھی رکھی جاتی کہ اگر جو ہے وہ ووٹنگ نہ ہوئی تو اس کا یہ اس کا جو ہے وہ اثر ہوگا جیسے کہ انہوں نے ابھی جو انیسویں درمیم آئی تھی جس میں جو ججز کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق معاملات تھے تو اس میں یہ دیا گیا تھا کہ اگر جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے وہ اگر اتفاق نہیں کرتی جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جس کو چیف جسٹس جس کی سربراہی کرتے ہیں اس کی سفارشات سے اور چودہ دن میں اگر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی تو پھر جوڈیشل کمیشن کی سفارشات جو ہے ان کو حتمی تصور کیا جائے گا یہ ان کا ایک موقف تھا لیکن اس میں جو فاروق شنائک صاحب ہیں ان کا یہ کہنا بھی درست ہے کہ یہ ایک اس میں اس طرح سے انتظار کیا گیا اور آخری تاریخ تک جو ہے وہ دیکھا گیا کہ یہ فورٹین ڈیز چودہ دن جو تھے وہ تو زیادہ سے زیادہ میکسیمم ٹائم فریم تھا جس میں یہ ان کو کنکلوڈ کرنا تھا نو کانفیڈنس موشن کو لیکن یہ نہیں کیا گیا اور یہ ڈیلیبریٹ یہ ڈیلے تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ چونکہ یہ دو کانسٹوٹوشن پروویجنز تھیں ان کو مینیپولیٹ کیا گیا انجینئر کر انجینئرنگ کے ذریعے جو ہے وہ ایک قانون کا سہارا لے کر ان کو جو ہے جو کہ یہاں پر جس کا اطلاق نہیں ہوتا ان کو روکا گیا ہے آئین کی یہ جو آرٹیکل ہیں ان کو عملاً غیر محصر کر دیا گیا ڈورمنٹ کر دیا گیا غیر فعال کر دیا گیا ان ایکٹیو کر دیا گیا تو یہ سبورجن آف کانسٹوٹوشن ہے اور یہ سبورجن آف کانسٹوٹوشن جو ہے یہ آرٹیکل سکس میں اس کی سزا دی گئی ہے اور جو ہائی ٹریزن ہے اور ہائی ٹریزن میں جو اس کا ٹرائل چلتا ہے تو اس کے بعد عدالت موت کی سزا بھی دے سکتی ہے کیپٹل پنشمنٹ ہے اس میں لیکن جو سینئر قانوندان ہے حامد خان انہوں نے جو بات کی وہ ایک ریزنبل بات بھی تھی انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ جو سٹانس لیا ہے سپیکر نے اس کو ملتوی کرنے کا یا اس میں تاخیر کا جو وہ وجہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اسمبلی حال جو ہے وہ اس میں آہ وہ آکیوپائی تھا اس میں اوائی سی کے جو وزراء خارجہ ہیں ان کی میٹنگ چل رہی تھی تو اس صورتحال میں وہاں پر جو ہے وہ یہ میٹنگ نہیں ہو سکتی تھی تو اگرچہ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ٹینس کوٹ وہ تھا اس میں اس کے مطابق یہ کسی تیسری جگہ پر بھی یہ معاملات ہو سکتے تھے یہ میٹنگ ہو سکتی تھی نو کانفیڈنس موشن کے اوپر جو ہے وہ ووٹنگ بھی ہو سکتی تھی لیکن جو حاوید خان ہے انہوں نے یہ کہا کہ اس میں جو یہ اوائی سی کی جو آہ میٹنگ تھی اس میں تقریباً ستر کے قریب جو ہے مختلف ممالک سے وزراء خارجہ آ رہے تھے تو ایسے موقع پر اگر ایک نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ پاس ہوتی تو ایک ایک کیاٹک سیچویشن جو ہے وہ آہ سامنے آ سکتی تھی اور پھر یہ تھا کہ ان کو کون روحہ سے ریسیف کرے گا کون ان کو لے کے آئے گا ان وہاں پر پاکستان کو سٹیٹ کو کون ریپیزنٹ کرے گا یہ ایک ایسی چیزیں تھی کہ جو شاید آہ ایک آہ جو امرجنٹ سیچویشن ہے یہ اس میں آ سکتی ہے اس کو ہم امرجنسی آہ جو ہے وہ کی صورتحال بھی قرار دے سکتے ہیں اور جو حامد خان ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آہ بجائے اس کے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسمبلی میں جگہ نہیں تھی اگر یہ دوسری جو صورت جو تھی کہ جو باہر سے فوراں ڈیگنٹریز آ رہے تھے وہ ایک غیر یقینی صورتحال جو ہے ان کے سامنے ہوتی تو پھر یہ زیادہ مناسب تاہم آہ جو حامد خان اس کا اطلاق اس معاملے پر نہیں ہوتا تاہم ابھی بھی یہ بات چل رہی ہے کہ پچیس جو تاریخ ہے اس کو بھی آہ جو سیشن بلا کر ایک جو مرہوم آہ ارپنے قومی اسمبلی ہیں ان کا جو ہے وہ فاتحہ خانی ان کو کی جائے گی ہے سال سواب آہ کے لیے دعا کی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ سیشن جو ہے وہ ایڈجن کر دیا جائے گا اور جو ریکوزیشن کی گئی تھی آہ اسمبلی کا سیشن تو وہ بھی آہ اس کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا اور یہ مزید یہ معاملہ شاید آگے چلا جائے لیکن اس میں جو آہ اب بات ہو رہی ہے کہ جو سپیکر نیشنل اسمبلی ہیں ان کا جو رویہ ہے وہ ناقابل فہم ہم تو اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن آہ ناقابل فہم ہم اس بنا پر بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ آہ وزیعظم عمران خان جو ہیں ان کی آہ جو ہے وہ لائن ٹو کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کی لائن جو ہے ووٹو کر رہے ہیں اور ایک ایسے ایوان میں جہاں پر اب وزیعظم کو یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے محمران جو ہیں وہ ان پر آہ ان کے خلاف ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں تو اس ایوان میں وزیعظم کو اب اکثریت حاصل نہیں رہی تو ایک گریس یہی وہ آہ شو کرتے کہ وہ جو ہے وہ یا تو خود آہ ریزائن کر دیتے یا پھر یہ نو کانفیڈنس جو ہے وہ اس کو فیس کرتے اب اس طرح سے اس کو ڈیلے جتنا کریں گے اتنے ہی زیادہ جو ہے وہ انارکی کی طرف جو ہے وہ ملک جائے گا بہرحال ایک ٹینس کوٹ کا جو میں نے آپ کو بتایا پلیج جو تھا اس کا بھی ایک آپچن ہے اور ایک دنیا میں اس کی ہمیں اس کے بعد بھی کچھ مثالیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہیں تو یہ نہ ہو کہ کہیں یہ بھی جو ارکان ہے یہ بھی کہیں باہر کیسی آہ گراؤنڈ میں بیٹھ کر اور وہاں پر ان کے خلاف کوئی عدم اعتماد نہیں آئے لیکن جو آہ جو نظیر ہیں جو آہ ماضی کی جو مثالیں ہیں ان میں جو آوٹ آف پارلیمنٹ بھی اس قسم کی جو میٹنگ ہوتی ہیں ان کو قانونی جو ہے وہ تحفظ ہوتا ہے اور وہ وہاں پر اپنا سپیکر بھی جو ہے وہ اگر ان کے ارکان جو ہے وہ پورے ہوں گے تو وہ اپنا سپیکر بھی جو ہے وہ نیا الیکٹ کر سکتے ہیں تو شاید یہ زیادہ ایک پھر غیر یقینی صورتحال کی طرف چلا جائے باہرحال ابھی دو چار دن میں دیکھتے ہیں کہ اونٹ کی سکرورٹ بیٹھتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مار ساتھ رہنے کا شکریہ اللہ حافظ